السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ویورز جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ورڈ پریس ویب سائیڈ اور اس کی مختلف فری ٹیمز کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کی ہے ویورز ٹیم کے انتخاب کے بعد اگلا منحلہ یہ ہے کہ آپ اپنے بلوگ کے اوپر پوسٹ تخلیق کیجئے یعنی کہ اس کے اوپر کانٹینٹ لکھنا شروع کیجئے اور مواد لکھئے سائیڈ کا ڈھانچہ یعنی فریم ورک مکمل ہونے کے بعد اب آپ کو اسے مواد کانٹینٹ سے بھرنا ہے بس یوں سمجھئے کہ مکان تیار ہے اب اسے فرنیچر اور دیگر ضروری سامان اور عرائشی چیزوں سے سجانا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں خوشی خوشی اس مکان میں آئیں یہ تمام ضروریات آپ اپنے لکھے ہوئے مواد یعنی بلوگ سے پوری کرتے ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ آپ کے بلوگز قارین کے لئے دلچسپ قابل قدر اور اگر ہو سکے تو تفریق کا ذریعہ بھی ہوں یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اپنے بلوگز میں کس طرح کا مواد ڈالیں گے وہ لکھے ہوئے الفاظ ہوں گے تصاویر ہوں گی ویڈیوز ہوں گی آڈیوز ہوں گی یا پھر گرافکس ضروری نہیں کہ ایک بلوگ میں صرف ایک ہی قسم کا مواد ہو اپنی سہولت وقت اور وسائل کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے بلوگز میں یکے بعد دیگرے مزامین پکچر پوسٹ انفو گرافکس اور ویڈیوز بھی لگا سکتے ہیں ایک بار پھر یاد رکھئے کہ آپ کا اصل مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے بلوگز کی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ آپ کی بلوگز سائٹ پر آنے والوں کی تعداد بڑھے انٹرنیٹ کی دنیا میں مواد یعنی کانٹینٹ ہی وہ اہم ترین چیز ہے جو قارعین کو اور ویورز کو اپنی طرف کھیشتی ہے اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ اپنے بلوگز کو دلچسپ اور معلومات سے برپور بنا کر قارعین کی بڑی تعداد کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں یا پھر پیکے سیٹے انداز میں لکھ کر قارعین کو متوجہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں یاد رکھئے کہ کسی ویب سائٹ کا ڈیزائن چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن اگر اس میں قارعین کی نکتہ نظر یعنی ان کے نکتہ نگاہ سے مفید مواد اور کانٹینٹ موجود نہیں ہوگا تو اس سے پیسہ کمانے کی ساری کوششیں بیکار جائیں گی اب میں ویورز آپ کو بتاتا ہوں کہ اچھا مواد کونسا ہوتا ہے نمبر ایک تو یہ کہ اپنے ممکنہ قارعین یعنی ٹارگٹ آرڈینس کو اہم اور مفید معلومات فرام کرے نمبر دو یہ ہے کہ اس تک رسائی آسان ہو یعنی اس تک ایکسس آسان ہو اور اسے دلکش انداز میں پیش کیا گیا ہو مواد کی پیشکش کا انداز اس کے مواد جتنا ہی اہم ہے یعنی مواد کی ڈیزائننگ اتنی ہی اہم ہے جتنا کہ مواد کی اہمیت ہے پیسہ کے بلوگنگ کا مقصد پیسہ کمانا ہے لیکن لازمی نہیں کہ اس میں صرف اور صرف پیسہ کمانے پر ہی توجہ مرکوز رکھی جائے کیونکہ قائعین کو محسوس ہونا چاہیے کہ ان کی مدد کی جا رہی ہے نہ کہ انہیں پیسہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ایسا بلوگ ہو جو صدا بہار ہو یعنی اس کی تازگی اہمیت اور میار ایک لمبے عرصے تک برقرار رہے نوزانہ مواد لکھنے سے پہلے یہ یقینی بنانا ہوگا سٹیٹک پیجز پر مواد موجود ہو تاکہ قائعین اس بلوگ سائٹ کے بارے میں بہتر طور پر جان سکیں نوہ مرحلہ یہ ہے کہ اب آپ اپنے بلوگ کی تشہیر کیجئے یعنی ایڈورٹائزمنٹ کیجئے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا ٹھیک اسی طرح ایک بلوگ کا مواد چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ اپنے ممکنہ قائعین کی نظروں ہی میں نہیں آئے گا تو انہیں اس بارے میں علم کیسے ہوگا یہ مقصد آپ ایڈورٹائزمنٹ یعنی تشہیر کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں تشہیر کے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں آپ خود کو اور اپنی بلوگ سائٹ کو کسی خاص شعبے کیٹیگری نش میں مشہور و معتبر درجے پر پہنچا سکتے ہیں تو ویورز اب آپ کے ساتھ ایڈورٹائزمنٹ کے کچھ عملی طریقے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دوستوں اور اہل خانہ کو سوشل میڈیا اور ای میل وغیرہ کے ذریعے اپنے بلوگ کے بارے میں بتائیے اپنی بلوگ سائٹ کو مختلف سرچ انجنز میں سبمیٹ کروائیے یعنی اس میں جمع کروائیے ویب ماسٹر ٹوز میں یو آر ایل آپشن شامل کیجئے جبکہ مزید کریڈٹ کے لیے اپنی ویب سائٹ کو بنگ پر بھی سبمیٹ کروائیے اپنی نش یعنی کٹیگری سے متعلق بلوگ سوشل میڈیا پیجز گروپس اور فارمز پر بھی سرگرم رہیے بلوگر کمیونٹیز کے ذریعے آپ اپنی نش میں کام کرنے والے دوسرے بلوگروں سے رابطے میں رہ کر دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور ان سے مدد بھی لے سکتے ہیں اس سے آپ کی مہارت اور مقبولیت میں اضافہ ہوگا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی سرگرم رہیے کیونکہ یہاں سے بھی آپ کی بلوگ ویب سائٹ کو نئے قارئین اور ویورز مل سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے بلوگ پر بھی رائے اور کمنٹس دیتے رہیے اس سے ایک تو بلوگر کمیونٹی میں آپ کے تعلقات بڑھیں گے دوسری جانب قارئین بھی ان تفسوروں کو پڑھ کر آپ کی بلوگ سائٹ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں آپ اپنے تعلقات کا جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی نیش کے دوسری ویب سائٹ پر مہمان بلوگ بھی لکھ سکتے ہیں یعنی آپ دوسری ویب سائٹ پر گیس پوسٹ بھی لکھ سکتے ہیں جب آپ کی بلوگ سائٹ پر آنے اور آپ کی تحریریں پڑھنے والوں کی مناسب تعداد جمع ہو جائے تو ان کے ای میل ایڈریسز بھی جمع کیجئے تاکہ انہیں آپ کی ویب سائٹ پر نئی تحریروں اور بلوگ سے باخبر رکھا جائے کچھ پیسہ خرچ کر کے اپنی بلوگ سائٹ کا اشتہار گوگل ایڈ ورڈز یا فیس بک پر چلوائیے تاکہ آپ کی بلوگ سائٹ کی ان حلقوں میں بھی تشہیر ہو جائے جہاں تک آپ کی پہنچ نہیں اپنی ویب سائٹ کی تشہیر اور ایڈورٹائزمنٹ کا سب سے اہم طریقہ یہی ہے کہ اس پر کارامت اور واضح انداز میں لکھے گئے بلوگز موجود ہوں جن میں عملی مشوروں رہنمائی اور معلومات کے ساتھ ساتھ قارعین سے مفید مقالمہ بھی کیا گیا ہو آپ اپنے قارعین یعنی وزیٹرز اور ویورز کے لیے جتنا اچھا اور میعاری مواد تخلیق کریں گے آپ پر اتنا ہی زیادہ بروسہ کریں گے اور یوں کچھ عرصے بعد اس شعبے میں آپ کی مہارت ایک تسلیم شدہ حقیقت بن جائے گی ویورز اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں نے یہ شیئر کیا کہ جب آپ کی ویب سائٹ بن جائے اس کے بعد اس کے اوپر مواد لکھئے کانٹیٹ لکھنا شروع کیجئے جب اچھا خاصا مواد یعنی کانٹیٹ آپ کی ویب سائٹ پر مکمل ہو جائے اس کے بعد اس کی ایڈوٹائزمنٹ کیجئے اور آپ کے ساتھ ایڈوٹائزمنٹ کے کچھ مشہور و معروف طریقے شیئر کیے ہیں انشاءاللہ مزید تفصیلات نیکس ویڈیو میں شیئر کریں گے شکریہ